ہی گائز بیلکم بیکٹو می چینل آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ ایران تو انڈیا ہے آج میں ڈیٹ سال کے بعد اپنے گھر جا رہا ہوں ابھی میں نکل گیا ہوں سنیپ میں ریلوی سٹیشن کے لیے میری ٹرین جو ہے شام کے آٹھ بجے ہیں ابھی ساڑھی ساتھ بجے ہیں مجھے آدھے گھنٹے ہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا میں جو آ گیا ہوں ٹرین کے اندر ٹرین جو ہے اندر سے کافی اچھی ہے کیونکہ میری ٹرین جو ہے یہ فور سٹار ٹرین ہے اس میں لگتے ہیں تہران تک مجھے جانا ہے تہران تک مجھے لگتے ہیں چودہ گھنٹے لگ بہت چودہ گھنٹے ٹرین جو دیکھ سکتے آپ اندر سے کتنی اچھی ہے دیکھ سکتے آپ یہاں پہ ہمارے میں باڈی دکھا رہا ہے سب کچھ کھا رہا ہے چائے بھائی سب کچھ اولے بھولا ہے اس ٹرین میں تو ہم پہنچ گئے تہران تو ہم آگے ائر بورٹ کے اندر دیکھ سکتے آپ آئے باڈی اتنی خوشی اتنی خوشی میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں ڈیٹھ سال کے بعد گھر والوں سے ملوں گا بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے میں نے باڈی باڈی ہو گئی اب ہم نکل گئے ہیں ہم اب ہمیں فلائٹ میں چڑھنا ہے دیکھ سکتے آپ زہران پہ آ رہا ہے علی جو ہے علی کافی خوش نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ چھے مندوں کے بعد گار جا رہا ہے تو ہمیں پہلے بس میں چڑھنا ہے بس کے بعد ہمیں پھر ایروپلین میں چڑھنا ہے بس کے اندر کافی زیادہ بیڑھ تھی سارے پیسنجر جو ہے کچھ لوگ سیٹ پہ بیٹھے تھے کچھ لوگ کھڑا تھے تو ہم آگئے ہیں اپنے مہانیر کے پاس تو اس میں چڑھنا ہے ہمیں ابھی دیکھ سکتے آپ مہانیر کافی بڑی ہے کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ جو ایر پوٹی کافی بڑا ہے زہران اور امان جو ہے یہ فوٹو لے رہے ہیں تو ہم چڑھ رہے ہیں فلائٹ کے اندر دیکھاتے ہیں آپ کو کہ اندر سے کیسا ہے ہم آگئے فلائٹ کے اندر میری سیٹ نمبر جو ہے ٹوئنٹی سیکس آئین پہلے میں زہران اور امان کے ساتھ جاتا ہوں ان کی سیٹ نمبر جو ہے ٹھرٹی ایٹ اور ٹھرٹی نائن پہلے ان کو میں چھوڑ کے آتا ہوں امان پہ جو ہے پہلے سے بہت رہا تھا مجھے کھڑکی والے سیٹ آنی چاہئے کھڑکی والے لیکن انفورسنیٹلی اس کو نہیں آئی بچارت فضا سیڈ ہو گیا اس معاملے میں یہ نہیں میری سیٹ میری سیٹ جو ہے ان ایرانیوں کے آگے ہے میری سیٹ دیکھ سکتے آپ باہر سے ہم نکل گئے ہیں اب اپنی انڈیا کے لیے دیکھ سکتے ہم کلاوڈز کے اوپر آگئے ہیں کچھ بھی نہیں نیجے دیکھ رہا ہے خالی بادل بادل نیجے دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے آپ نیجے سے کیا ہے تھوڑا سا گار جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی دیکھ رہے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے تو میں نے ان کو بلا ہمیں کھانا دیتا ہوں تو ہمارا کھانا آ گیا ہے کھانا جو ہے ہم دیکھتے کہ یہ کیسا ہے کھانا جو ہے وہ کافی ٹیسٹی لگ رہا ہے کیونکہ سارے لوگ ایسے کھا رہے ہیں جسے کچھ کھایا ہی نہیں ہو تو ہم بھی کھاتے ہیں کھانا الحمدللہ ہم دلی ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں بہت ہی اچھے سے اور ابھی بچ گئے ہیں رات کے ساڑھے بارہ تو ابھی ہماری فلائٹ جو ہے وہ صبح دلی ٹو سری نگر جو ہے صبح ساڑھے دس ہے تب تک ہمیں ائرپورٹ پہ ویڈ کر رہا ہے یہاں پہ تو میرے ساتھ جو ہے زہرہ نے چھے منت پہلے ہی گھر آیا تھا لاس سمسٹر میں سے چھوٹی لئی تھی یہ کافی خوش ہے چھے منت کے بعد ہی گھر آیا ہے اتنا خوش ہے تو میرا سنجھو کہ میں کتنا خوش ہے ڈیٹ سال کے بعد گھر جا رہا ہوں اندر سے جو ہے کافی اچھا لگ رہا ہے موسیقی 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 اس کی اندرابانٹی ایرپور کی انٹری ہی سکتی ہے ہمارا بیر ایگیج آ گیا اب ہم کچھ کھانے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سپا فلائٹ ہے ساڑھے دس ہمیں ویٹ کرنا یہی پہ تو فائنلی سوہ کے ساڑھے نو ہو گئے ہم جا رہے ہیں ہماری بوڑی بوڑی ہو گئی ہم جا رہے ہیں فلائٹ پچڑنے کے لیے تو کافی سارا ایکسائیمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ ڈیٹ سال کے بعد میں گھر جا رہا ہوں جیسا کہ آپ نے آپ کو بتایا پہلے ہی جو ہماری فلائٹ ہے ایر انڈیا ہے تو ہم جا رہے ہیں فلائٹ میں اور انشاءاللہ پہنچیں گے اچھے سے گھر تو ہم آگئے ہیں فلائٹ کے اندر تو الحمدللہ ہم نکل گئے ہیں اب سرین اگر کے لیے تو لیٹس کو سو گائیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ہم اپنا ویڈیو یہ پہ اینڈ کرتے ہیں لیٹس کا امسائی ہے ہم دیس کے لیے